فَمَن افترَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ مِنْ بَادِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن افترَ تو آپ خود ہی جیک لوگ کو جو جوٹ باندھ لے افترہ ہوتے ہیں اپنی طرف سے گھر لینا جوٹ ایک تو ہے افترہ جوٹ باندھ لے جوٹ لے لے اس کا جو لفظی ہوئے افترہ اپنی طرف سے گھر لینا جس کے کوئی پر نہ ہوں کوئی وجود نہ ہو کوئی بنیاد نہ ہو اپنی طرف سے فَمَن افترَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ مِنْ بَادِ ذَلِكَ کہ اس کو اس چیزوں کے بعد سارا کچھ پتا ہے پھر بھی تم اللہ کے اوپر جوٹ باندھے ہو جو کوئی ایسا کر لے اللہ کے اوپر جوٹ اپنی طرف سے گھر لے اور بنا لے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ظالم اولائِقَ کونسا یہ وہ اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ؟ جمع مذکر؟ بعید وہ لوگ حادہ کا کیا مانا بنتا ہے؟ یہ اور حادہی کا مانا؟ یہ مؤنس کے لئے اور اس کی جمع کیا لاتے ہیں؟ ہا اولائی جمع کیا لاتے ہیں؟ ہا اولائی اور ذالکہ کا کیا مانا ہے؟ وہ مذکر تلکہ کا کیا مانا ہے؟ اور اولائقہ کا کیا مانا ہے؟ مذکر مؤنس اولائقہ ہم ہوا انتا کا کیا مانا؟ اور انتم آپ سب آنا کا مانا؟ نحنو ہوا ہم اولئیک ہم الظالمون تو ترجمہ کریں کیا بنے گا وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ تو آپ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کی بات سچی ہوئی سچ فرمایا اللہ نے اللہ نے سچ فرمایا تم لوگوں نے سچ نہیں فرمایا فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین تو وہ کیا تھے کہ ان کی ملت ابراہیمی پر ہی تم مات مان لو اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں ہو تم کہتے ہو کہ ہم پیروکار ابراہیم علیہ السلام کے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام والا دین آقا ادوجہان صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے تم انہی کی بات ہی کو تم مان لو فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین واضح طور پر فرما دیا کہ وہ مشرقین میں سے نہیں تھے بلکہ وہ توحید پرستے وہ توحیدی تھے توحید کو پسند کرتے تھے ایک اللہ کو مانتے تھے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وُضِعَ لِلنَّاسِ ایک اور اعتراض انہوں نے کر لیا ایک کس بنیاد پر اعتراض ان کا چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں تمہارے مقدس تھا تو آپ لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہو تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے کیوں نہیں تم نماغ پڑھتے تم تو بیت اللہ کی طرف تو حجاز سے کہاں سے قبلہ آگیا ہے قبلہ تو بیت المقدس کا ہونا چاہیے تو اللہ جلال جلال نے ان کو جواب دیا یہ ایک اور مزاج بھی ہے جیسے ہم دو مزاجوں کے اوپر تو چل رہے ہیں جہاں اللہ پاک ڈانٹے ہیں وہاں پیار دیتے ہیں جہاں اوپر صفت ایک حکم آتا ہے اس کی صفت اس کے تتابق سے آتی ہے ایک اور مزاج کہ اللہ پاک جب جواب دیتے ہیں تو نانی یاد آ جاتی ہے اللہ پاک کیونکہ فطرت انسانی کو جانتے ہیں انسانی مشریف اس کی جو حیرہ پھیری ہے اس کی جو دہیں بہیں کی ساری ہیں اللہ پاک کو سارے کے دروازے بند کر دیتے ہیں جب جواب دیتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا چلو آج ہو اس کا بھی جواب آپ کو ملتا ہے کہ آپ تو بیت المقدس کی بات کر رہے ہو پہلے سب سے پہلا قبلہ جو ابراہیب آدم علیہ السلام نے بنایا تو وہ تھا ہی یہ کعوہ اس پہ اوپر اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیتن سب سے پہلا گھر حدیث شریف کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو جبریل امین آئے انہوں نے آقا نشاندائی فرمایا اور فرمایا کہ یہاں تھوڑا سا گھر بناو اور اس کا تواف کرو تب سے یہ کعبہ تھا اور آدم علیہ السلام جو تھے تب تک بناتے بھی رہے اور اس کی عبادت بھی ہوتی رہی جب نوہ علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تو اس وقت یہ کعبہ کا نشان دوبارہ سے مٹا جب میٹ چکا تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے نشاندائی فرما دی گئی کہ آپ جاؤ اور جا کے وہ والا گھر بناو اور وہاں پر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر آپ کو دوبارہ سے اس کی تعبیر کرنی ہے تو فرمانے لگے تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اس گھر کا آپس میں ربط نہیں ہے مقام ابراہیم جو وہاں پر پڑا ہوا ہے وہ کس نسبت سے پڑا ہوا ہے مقام ابراہیم جو وہاں پر ہے وہ کس نسبت سے ہے اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِن بے شک اِنَّ کا کیا منہ ہے اَوَّلَا بَيْتِن بَيْت کس کو کہتے ہیں اگر کہیں گے میرا گھر تو کیا بنے گا اگر کہیں گے ہمارا گھر تو جب کہیں گے آپ کا گھر بَيْتُو کا جب کہیں گے آپ سب کا گھر بَيْتُو کُم جب کہیں گے اس کا گھر بَيْتُو ہُو جب کہیں گے ان کا گھر بَيْتُو ہُم سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا مقرر کیا گیا للنا اسلام کے نیچے زیر ہے تو کیا بنے گا لوگوں کے لئے جو مکہ کے اندر ہے اس کی صفت بیان کی وہ گھر بہت بابرکت والا ہے اور ہدایت ہے کہ لوگوں کے لئے پورے عالم کے لوگوں کے لئے اس کو ہدایت ملتی ہے اس میں کھلی نشانیاں ہماری ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ابھی بھی وہاں پر آئے تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے مقام ابراہیم وہاں پر آئے ابراہیم علیہ السلام نے خود آ کر بنایا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا وہ بیت المقدس تھا تو مقام ابراہیم کا پتھر جو وہاں پر آیا پڑھا ہے اور ان کے پاؤں کے نشان پڑھیں یہ اللہ کی نشانی ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا اور اس کی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ مامون اور امن والا ہو جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر اللہ جلال جلالوں نے اس بیت کی اس گھر کا حج جو ہے وہ فرض قرار دے دیا مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ اس بندے کے لیے جس کے اندر وسط اور قدرت رکھتا ہو عَلَيْهِ سَبِيلَ اس بہا تک جانے کے لیے سبیلاً راستے کو بھی کہتے ہیں راہ کو بھی کہتے ہیں اور سبیل کے راستے میں آنے والا جو خرچ ہوتا ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ قرآن عزیز میں تقریباً انتیس دفعہ ذکر ہوا ہے مَنِسْتَطَعَ